اسلام علیکم میمبرز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو ہمارا فیس بک اور ورڈس ایپ گروپ کے اندر جو لیکچر سیریز چل رہی ہے اس کو انجوائی بھی کر رہے ہیں ہمارا جو پہلا لیکچر ہے ورڈس ایپ کے اندر اور فیس بک کے اوپر سیلیبس کے مطلق وہ آپ نے یقین ان سن گیا ہوگا کافی مجھے پوزیٹیف اس کے ریپلائز آئے ہیں ان بوکس بھی کیا آپ نے ورڈس ایپ بھی ان بوکس کیا ہے کہ یہ کانٹینٹس جو ہیں اور جو آپ نے سیلیبس کی ڈیمارکیشن کی ہے یہ بہت اچھی کی ہے تو مجھے اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک انکرنمنٹ ملی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز اسی طریقے سے آگے لے کے چلا جا سکتا ہے اس لیے مجھے بہت حوصلہ افضائی بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا ہے کافی لائکز آپ نے کیا ہے میڈیوز کے پر ان بوکس بھی آپ نے میسجز کیا ہے تو آپ سے ان کا بہت بہت شکریہ آپ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں انشاءاللہ ہم سارے کا سارا جو سلیبس ہیں وہ کور کریں گے ایک میں چیز آپ کو بتاؤں کہ میں جس طریقے سے تیاری کروا رہی ہوں اس کا مقصد صرف جنرل نالج کی تیاری نہیں ہے بلکہ وہ تمام ایسپرنس وہ تمام کینڈیڈیٹس وہ تمام بچے جو کہ مختلف کمیشن کی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اگر تو وہ تیاری کر رہے ہیں سی ایس ایس کی تو میں کیونکہ تھوڑا سٹڈی کر رہوں گی تو جنرل نالج تو میں اس میں سے سیپرٹ کروں گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو کہ ہنڈرڈ مارک کے صرف ریٹن کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی اچھے گری کسی اس کی تیاری کر سکتے ہیں جو کہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں جو بھی اپنے پرویمینس کے اندر سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت ہی فائدہ منصابت ہوگا اور ہلپ فل ہوگا تو آپ اس کے اندر سے اپنے میں کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو جو میں لیکچر دوں گی ان کے پہلے آؤٹلائن بھی آپ کو اپلوڈ کر دیا کروں گی اور ساتھ ساتھ لیکچر کے اندر بھی جتنی بھی ہوں گی ان کی آؤٹلائنز وہ بھی میں آپ کو اپلوڈ کر دیا کروں گی تو میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دی چلوں میں نے بتایا تھا کہ ڈیمارکیشن جب سیلیبس کی کروائی تھی تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اسلامیک سٹیڈی سے شروع کرنا دائیے کیونکہ اسلامیک سٹیڈی کا لیکچر جو ہے آپ اسے فیملیئر ہیں ایزا مسلم آپ بہت سے چیزوں سے فیملیئر ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ سٹوری سے شروع کرتے ہیں تو سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں تو سٹوریز ویسے بھی پڑھنے میں بھی ایزی ہوتی ہیں اور سننے میں بھی ایزی ہوتی ہیں تو میں نے اس کو کافی آپ کو بتایا تھا کہ میں شروع بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کروں گی کہ ان کی سٹوریز سے شروع کریں گی اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلم ہیں اور ایزا بیئنگ مسلم ہمیں اپنے تخلیق سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا اور اس کا مقصد کیا تھا اس نے کیوں ہمیں اس دنیا میں آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ اس دنیا میں اس نے اتنی ہوئی یہ مخلوق انسان بھیجی جبکہ پہلے جن و انس اور جن جناعت و فرشتے پہلے سے موجود تھے تو اس پہ ہم مکمل لیکچر کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں بتاتی جاروں کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ جو ہے 25 جو پیغمبر ہیں انبیاء رسول ملا کے وہ ہے 25 کا ذکر ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں آپ کا نالج سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ مشاہ امزیکیوٹ میں پوچھے جاتا ہے کہ کل انبیاء کا کتنے انبیاء کا ذکر ہے تو 25 ہے تو میں آپ کو کلیر کرتی چلوں گا کون سے انبیاء ہیں جن کا آپ نے یاد کرنا ہے میں آپ کو اس کا شو بھی کروا دوں گی اس کے علاوہ میں نے جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی آپ کو شو کروائے میں ہیں پہلے میں نے اپلوڈ کر دیئے تھے تو یہ وہ ہیں انبیاء علیہ السلام جو آپ نے جو ہم لوگ پڑھیں گے یہ ہیں حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیے یہ ٹوٹل ٹوانٹی سکس منتے ہیں لیکن ہم نے ٹوانٹی فائیو کا قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے فلو کے لیے ان کو لازمی پڑھنا ہے کیونکہ ان کے تیسرے بیٹے تھے قابیل اور حابیل کے بعد یہ ان کے دھڑ اولاد تھی اس کے بعد ہم نے پڑھیں گے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت غود علیہ السلام حضرت صالح حضرت عرب ابراہین حضرت لوت حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت ایوب اس کے بعد شویب علیہ السلام حضرت نوسا حضرت حارون حضرت ذلکفل حضرت دعود حضرت سلیمان علیاس حضرت علیسیب حضرت یونس حضرت زکریہ حضرت یہیہ اور عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کے آخری پیغمبر ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں نے ادھر لکھا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی سکس بنتے ہیں یہاں سے ایک اور چیز ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے یہ چھبیس کے چھبیس پڑھنے ہیں تو بڑا دن لگ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ہم نے اس میں سے بلکل آج کے لکچر تھوڑا لمبا ہوگا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے کافی زیادہ امسی کیوز پوچھے جاتے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ دونوں حضرت شویب سے لے کر حضرت جو ان کے تھاٹھ بیٹے تھے شیح صلی اللہ علیہ السلام ان کو کور کرنا تو آج کا لکچر جو تھوڑا سے لمبا ہوگا باقی لکچرز کام بہت ہی شارٹ ہوا کریں گے اور میں سارے کے سارے پیغمبر کروں گی بھی نہیں بلکہ وہ پیغمبر کروں گی جن کے ریپیٹڈ امسی کیوز پوچھے جاتے رہے ہیں لیکن ہاں ان سب کو فلو میں رلاتے ہوئے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کی اولاد ہے یا کسی کی فیملی سے ہے تو وہ ہم لازمی پڑھیں گے اس طرح آپ لوگوں کو جو یاد ہو جائیں گے وہ فلو میں آپ کو رہیں گے اور آپ کے پاس واقعی ایک نالج کا ذکیرہ ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو پیغمبروں کے نام دکھا دیئے ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں ٹوٹل ٹوٹی فائیو ہیں تو حضرت شیئر صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے تو ٹوٹی فائیو آپ نے بتانے ہے اگر آپ سے پوچھا بھی جائے تو آپ نے اسی کو بابل آؤٹ کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنے والے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں اور اس ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کا کیونکہ آتا کرنا مشکل ہے اس لئے جو قرآن پاک کے اندر ہم وہی آتا کریں گے اور جو اس میں سے امپورٹنٹ ہے ان کا آتا کریں گے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو کانٹینٹس ہیں میں آپ کو وہ بھی شو کروا دیتی ہوں کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیز پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی تو یہ ہے وہ کانٹینٹس جو ہم نے آج سارے پڑھنے ہیں میں نے یہ اپلوڈ بھی کیا ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں اور پھر حضرت شیش علیہ السلام کے انشاءاللہ میں آپ کو سیکنڈ جو ایک لیکچر ہو کیونکہ یہ ایک لیکچر میں پورا ایک نہیں بناوں گی آج دو اس کی سیدیز بناوں گی تاکہ یہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعی سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ ہم لوگ واقعی کسی ایکسپیرینس بندے کے پاس سٹڈی کر رہے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ مارچ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے بھی تو فرشتے بھی تو موجود تھے جن بھی تو موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے بلکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی چپے چپے پر عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم کو کیوں پیدا کرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں تو اس جواب اس کا یہی ہے کہ اس نے رحمت کے اثار کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا اپنی قدرت، صبر، طاقت، حکمت عالی شان صفات کا مالک ہونے کے وہ جو تمام صفات تھیں اس کو اس دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے دہور کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف کرنایا حالانکہ عزت آدم علیہ السلام شروع سے دنیا میں موجود نہیں تھے زمین میں موجود نہیں تھے ان کو اتارا گیا تھا یہ ہم آگے پڑھیں گے جا کے لیکن دیکھا جائے اس جو مین سوال اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا اس کا جواب یہی ہے کہ اس نے اپنی قدرت، صبر، طاقت، حکمت اور جبر اور خاص کا رحمت کے اثار کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا یہاں پہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے اس کی وجہ یہ اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کا ذکر فرشتوں سے اس وقت کیا تھا جب انسان کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے فرشتوں سے اس کے سامنے اس طرح مقالمہ کیا اور جب تیرے رب نے فرمایا یہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو یعنی خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب آپ کو ایک نائف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدی کو خلیفہ بنایا گیا دنیا میں جو انسان کا خلیفہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر پچھلے دور کا جو انسان ہے اور اس کے بعد آنے والا جو انسان ہے گزشتہ دور کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے خلیفہ کا خیر ایک اور کنسٹہ ہو ہم جب اس خلیفہ پر پڑھیں گے تو ہم اس پر پڑھیں گے کہ انسان نیزہ خلیفہ جو ہے خلاف جنائب گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں حکومت کرے اور زمین کو بسائے تو یہاں پہ کیونکہ فرشتوں کو اس چیز کے حیرانگی ہوئی کہ جب مخلوقات پہلے سے موجود ہیں اور فرشتوں نے کہیں سے پتہ لگا لیا تھا کیونکہ اور وہ جنوں کے کرتود سے بھی واقف تھے کیونکہ جن جو تھے وہ کافی زمین کے اندر انتشار پھیلا رہے تھے تو ان کو یہ چیز تھی ذہن میں کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کیون پیدا فرما رہا ہے اس لیے وہ اور ایک چیز یہاں پہ یہ یاد رکھئے گا کہ فرشتوں نے استفسار کیا تھا انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے اللہ صلی اللہ سے سوال دیکھا جائے تو اس لیے نہیں کیا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ جب ایک عظیم مخلوق پہلے موجود ہے فرشتیں موجود ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا وجوہات پیدا ہو گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا رہا ہے یہاں پہ ایک اور کنسپٹ ہے کہ چونکہ جن پہلے سے موجود تھے لیکن ان میں وہ اقل و دانش نہیں تھی کہ وہ زمین کو بسا سکیں وہ زمین میں سبزہ اگا سکیں زمین مختلف جو آج کل ترقی نظر آ رہی ہے وہ کٹ سکیں یہ ایک کنسپٹ ہے مختلف جو روایات ہیں اور علماء لکھتے ہیں کہ جو جنات کا سب سے بڑا جن ہوتا ہے عمر میں وہ ہمارے انسان کے دس سال بچے کے برابر اس کی اقل و دانش ہو گئی ہے تو یہ بھی وجہ تھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں بسانا چاہتا تھا حالانکہ جو جن تھے وہ زمین میں بس تو رہے تھے لیکن وہ بسے ہوئے نہیں تھے وہ واقعی طور پر زمین میں صرف انتشار پھیلا رہے تھے اور فرشت نے اسی بات پر استفتار کیا تھا کہ تُو نے ایک پہلے مخلوق پیدا کی ہے وہ زمین میں انتشار پھیلا رہی تھے تو علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا جن کے بارے میں کہ ان میں عبادی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یعنی عبادی کو بسانے کی صلاحیت نہیں ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین ترین شکل پر پیدا کیا فرشتوں کا وہی میں آپ کو سوال بتا چکیئے کیوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق قرآن پاک میں ہے کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں خساد فرمایا اور ہم تیری تسبیح ہم پاکیزگی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ان کی سوال میں یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی بڑائی بیان کی ہے کہ اس کو یہ درجہ دیا کہ اس کا ذکر اس کی پیدایت سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے کر دیا لیکن ایک اور چیز یاد رکھئے گا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمہ دولی نہیں کی تھی صرف اس تفسار کیا تھا حیرانی ہوئی تھی کہ وہ تو اتنی عبادت گزار ہیں یہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس بات پر فرماتے ہیں کہ وہ تو نہائیت عبادت گزار ہیں اور اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنات اور زمین میں ہونے والے کے فسدات جو جنات کی وجہ سے تھے وہ ان کی وجہ سے پریشان تھے کہ ایک نئی مخلوق آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا ایک اور بات بھی فرشتوں کے ذہن میں آئی تھی یہ مختلف روایات میں بھی آتا ہے قرآن پاک کی تفاصیر میں بھی آتا ہے کہ ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جو فرشتے تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو مخلوق انسان جو پیدا ہو رہی ہے وہ ان سے زیادہ معزز نہیں ہو سکتی تو وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ بھی ان کی طرح معزز ہوگی کیونکہ وہ تو انتہائی عبادت گزار ہیں ان کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ان کو مدولی بھی نہیں کرتے لیکن انسان کیونکہ ان میں پتا چل چکا تھا وہ جان چکے تھے کہ وہ زمین میں افتنا فساد پھلائے گا تو وہ تو ان سے معزز نہیں ہو سکتی تو یہ ساری چیزیں تھیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کلیر کرنا چاہتے تھے بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو زمین سے ابھی یہاں پہ دوسرا آپ کو میں بتاتی چلوں پہلے تو ہم نے تعرف پڑھ لیا ہے مکمل طور پر اس کے بعد میں نے ایک مکمل روڈکشن دیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کے درمیان مقالمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں مفلوق حضرت انسان کو بھیجا ابھی تفلیقی انسان کے جو مراحل ہیں وہ آپ غور سے سنیے گا اور اس کے اندر سے بہت سے ایم سی کیوز بھی پوچھ جاتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ جو مفصل جو ہے ایک بیان کیا گیا ہے وہ سورہ آراف میں کیا گیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز کے اندر تو آپ نے بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو زیادہ ذکر یا مفصل ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ آراف میں ہے تو ہم تخلیق کی طرح جاتے ہیں کہ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو زمین سے مٹی لانے کا پنگ دیا اور زمین کی مٹی لائے کی عدیث شریف میں آتا ہے روایات میں آتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائیا تھا اس لئے آدم کی علاق جو ہے ہر رنگ نسل اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی گئے یہ آپ ایک چھوڑی سے میں آپ کو ہنڈ دیتی چلوں ابھی دیکھیں جو سامو فوبیہ کے اندر پر اس چیز کو آپ پورٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو عدیث کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں سے یا مکمل زمین سے مٹی منگوائی تھی تو ہم آج کے دور میں دیکھیں گورے کالے سرک کے یا نسل پرستی کے دور میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں اس چیز میں یہ دکھلا اسلام کو بھی ایک اندر ہی پورٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر زمین کے ہر اسے سے مٹی منگوائی تھی ہر رنگ نسل کے انسان ہیں ہر علاقے کے لوگ ہیں تو اس میں یہ کوئی نسل پرستی نہیں ہے کہ فلان گورا ہے فران کالا ہے فران سرکھ ہے تو یہ نہیں ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مختلف جگہوں سے ارض پوری زمین سے مٹی منگوائی تھی اور ہر رنگ نسل کے انسان پیدا تھی ابھی دیکھیں یہاں پہ انسان کی تخلیق کا جواقع ہے بہت انٹرسٹنگ ہے آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے مٹی منگوائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ہر علاقے سے مٹی کو اٹھوایا ٹھیک ہے ادائش کے ذکر جب تخلیق ہوئی تو اس کے جو سٹیپ ہیں وہ تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ غور سے سنوئے گا کہ پانی کو بھگویا تو وہ تین بن گئی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے جو جب مٹی کو بھگویا گیا تو اس کی جو بھگوئے کی حالت ہے اس کو تین کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو خوشک مٹی تھی جو زمین سے منگوائی گئی تھی وہ تراب ہے یعنی تراب اور پھر تین ہو گئی یعنی گلی ہو گئی تو مٹی سے جب زیادہ اور پھر جب مٹی کو بہت زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی یعنی لیسدار چپٹنے والی مٹی اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اس کے اندر اس نے بھگوئی مٹی کا ذکر کیا ہے اس کے بعد اس نے لیسدار مٹی کا ذکر کیا ہے کھنکتی ہوئی ٹھیکڑی اور یہ تمام حالتیں بیان کی ہیں تو یہ وہ مرائل ہے یعنی خوش مٹی سے لے کر تین اور پھر لیسدار مٹی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ انسان کی جو ہے وہ خلقت جو ہے وہ دوسری تمام مخلوقات پر معزز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کو تقریب فرمایا بلکہ اس کی جو خلقت تھی وہ فرشتوں کی سپورٹ نہ کی تھی وہ دیکھا جائے تو خلقت فرشتوں کی سپورٹ کر سکتا تھا اس کا ایک ہی وجوہ دیکھا جائیں تو سامنے آتی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں فرشتے کوئی اس میں کجی چھوڑ دیتے کوئی نقص چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا پھر اس کے بعد جب وہ مٹی لیسدار شکل اختیار کر گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مورتی کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے ڈھالا ٹھیک ہے ابھی آن پہ دیکھنا ہے جو تراب سے تین پہ آئی تھے لیسدار مٹی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دن تک اس گلی مٹی کو چھوڑے رکھا جہنی وہ جب مورتی بن گئی تھی تو اس کو چھوڑے رکھا تو گلی جو مٹی ہے وہ خوشک سیاہ بدگودار ہونا شروع ہو گی ٹھیک ہے کھناتی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر دیا آخر جب وہ بلکل خوشک ہو گئی وہ پوری مورتی جو پورا ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا بنایا تھا پھر اس مورتی کو جب کچھ دن چھوڑے رکھا ٹھیک ہے اس کچھ دن چھوڑے رکھا اور اس کے بعد اس کو آگ پر پکایا تو وہ ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی تو دیکھیں انسان کی جو تخلیق ہے وہ بہلے تو اس نے تین سے شروع کیا اس نے تراب سے شروع کیا پھر تین آئی پھر لسدار ہوئی اس کے بعد وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر دی ٹھیکری کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کو الفخار کہا گیا ہے قرآن پاک میں اور سیاہ مٹی کو جو ہے جب سیاہ مٹی ہوگی تو اس کو ہماہن کہا گیا ہے ہماہن کہا گیا ہے اور بدودار مٹی کو مسنون کہا گیا ہے یعنی یہ مختلف مراحل ہیں جس سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے ابھی خوشک میں نے بتایا ہے تراب ہے تین ہے جو گیلی مٹی ہے جو لسدار مٹی ہے اور ٹھیکری میں نے بتایا ہے الفخار ہے سلسال ہے یہ وہ حالتیں ہیں انسان کی جس سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ روائے میں انسان خنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک اور جیسے کیوز بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تراب دین سلسال فخار ہماہن وسنون یہ قرآن پاک میں ذکر ہیں جو مختلف خالتیں مٹی کی جو آخر پر ڈھانچا مکمل تشکیل ہوئی ایک اور چیز دھانچا پیدا کر دیا ٹھیک ہے تو دھانچا جب پڑا رہتا تھا تو اب دیکھیں یہاں پہ انسان کا ذکر ہو اور ابلیس کا ذکر نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو جب اس انسان کا دھانچا جس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی وہ پڑا ہوئا تھا تو جو تھا ابلیس اس کے پاس چکل لگاتا رہتا تھا اس دھانچے کے پاس اور اس کو ٹھوکرے مارتا تھا ٹھوکرے مار کر کہتا تھا کہ تمہیں مقصود یا اہم مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے موں کے رستے سے داخل ہوتا دھانچا پڑا ہوگا تھا اور اس کی کمر کے رستے سے باہر نکل جاتا تھا یہاں سے ابلیس دشنی انسان کے ساتھ ازلی چلی آ رہی ہے یہ آپ نے بتایا کہ جمعہ کی گھڑی میں پیدا کیا تھا حضرت آدم کا قد ہے 60 میٹر لمبا تھا یہ میں آپ کو کلیئر کر بتاؤں گی میں مختلف جگہ سرچ کیا ہے 60 میٹر لکھا ہے ایک اور چیز ہے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں گزشتہ لوگ سے چھوٹے ہوتے آ رہے ہیں بہرحال حضرت آدم جو تھے حضرت آدم کا قد تمام انسانوں سے لمبا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ابلیس ان کی کرچکر لگاتا تھا کیونکہ انسان کا پیٹ تھا اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جنات کا پیٹ نہیں اور مخلوقات ان کا پیٹ نہیں ہیں انسان کا پیٹ تھا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لالچی ہوگا اور پیٹ کی وجہ سے سمجھ آگئی کہ لالت جب کرے گا تو اس پر وصفل سکتا ہے اس کو بہکا سکتا ہے تو جو ڈھانچے کی سورت میں پڑے رہے وہ چالیس راتیں جو ہیں آدم علیہ السلام کا دھانچہ جو مورتی بنائی تھی جو ٹھیکری کی شکل اختیار کار چکی تھی اس کو آگ پکایا جا 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 تھا تو وہ چالیس راتیں اسی طرح پڑھا رہا تھا یہ بھی پوچھا جاتا چالیس راتیں میں نے قد بھی بتا دیا میں نے دن بھی بتا دیا کار پیدا ہوئے تھے میں نے سورت بھی بتائی ہے سورہ آراخ بتائی ہے اس میں ذکر ہے تو چالیس راتیں دھانچے کی سورت میں پڑھے رہے ابلیس آتا دھانچے دھانچے کو بھوکر لگاتا یہ بھی میں نے جسم سے جو آواز نکلتی تھی وہ مٹکے کی صورت آواز نکلتی تو اس کے بعد جو انسان کے اندر روح روح بھوکنے کا ہے جو واقعہ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کے اندر روح بھوکی گئی تو جیسے روح سر کے اندر داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ اسلام کو چھینکا آگئی تو فرشتوں نے بلکہ حضرت آدم علیہ اسلام کو فرمایا کہ آپ الحمد اللہ کے ہی ہیں تو جواب میں فرشتوں نے رحم رب کا یہ جواب دیا یہ ان کی سنت ہے حضرت آدم علیہ اسلام کی روح جب آنکھوں میں داخل ہوئی تو جنت کی مختلف اشیاں پر غور کرنا شروع رہے بہت اہم انٹرسٹنگ چیز ہے آپ نے اس کو غور کرنا ہے اور اس نالج کو اندر سٹور کر رہے ہیں آپ لوگ پھر جب پیٹ میں داخل ہوئی روح تو کھانے کی فکر دیکھیں انسان یعنی شروع سے ہی لالچی طبیعت کا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کا داخل ہوگئی گھانچے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پوشت پر ہاتھ پھیرا اور اس میں سے تمام انسان جو قیامت تک اس دنیا میں آنے ہیں وہ باہر نکلائے تمام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آگئے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما دیا مکمل کیونکہ نور کی صورتی تھے مکمل طور پر کیونکہ سامنے نہیں تھے یعنی انسان کی طور نہیں تھے لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اولاد کو پیدا کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اسے ٹھیک پیدا کر دوں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گھر پڑنا یہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا یہاں پہ ابلیس کا ذکر کرتا جائے کہ ابلیس جو تھا وہ نیک بزرگ جن تھا فرشتوں کا مرتبہ اس کو دیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ابلیس تھا اس کو اسمان میں بسایا تھا اس میں لمحہ بھر کے لئے بھی عبادت سے گریز نہیں کیا تھا لمحہ بھر کے لئے بھی نہیں چھوکا تھا اور کبھی نہ فرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں ٹھیک پیدا کر دوں اپنی روح ٹھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑھنا تو پھر یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم تمام فرشتوں کو دیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روح دیا حالان کہ تجھو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرنا یہاں قرآن میں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ ابلیس کو یعنی ابلیس بعد میں یہ مکر جائے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا درجہ دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو اس کے جواب میں سوال آدم کا تخلیق تو مکمل ہو گئی اور ابلیس کا کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اس جنت سے اتر جا تجھے کوئی حق نہیں کیا رہے تو ابلیس نے پھر قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی اس دن تک محلت دے دے کہ جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں کہ میں انہیں سیدھے رستے سے پر بیٹھ جاؤں گا ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنگا اور ان کو بہکاتا رہوں گا اور تیری جنت ہے جہنم ہے اس کو گمراہوں سے اور بدکاروں سے اور گناہگاروں سے بھر دوں گا تو یہ جواب دیا تھا آگے سے ابلیس میں ایک یہاں پہ ابلیس کا آگ سے پیدا کرنے کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرمایا ہے اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا تو ابلیس نے کہا جسے تُو نے سیاہ بدودار خرکنے والی کھنکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس سے بیٹ اس نے میں آپ مولد کا بتایا ہے مولد مانگی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ابلیس نے کہا تھا کہ میں تمہاری